سوال ہے کہ اب یہ انگیش میں بھی سوالات ہیں کہ اگر سوال میں ہے کہ اگر مکہ میں ہی دھوتی ہے اور ایک دن وہاں پہ پہلے ہوتی ہے تو کیا ہم کو بھی بجتری کرنا چاہیے اور اگر لیلت القدر وہاں ہے تو ظاہر بات ہے کہ لیلت القدر کا ڈیفرنس ہو رہا ہے تو ہم کو ملی کیا ان کو ملی تو اس سوال میں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں عبداللہ ابن عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام میں چاند دیکھا گیا اور وہ جمعہ کی رات کو دیکھا گیا اور وہاں سے قرے بھی ہاں آئے جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ابن عباد سے جب بات ہوئی تو معلومہ کہ مدینہ میں سنیچر کو چاند دکھائی دیا ہے یعنی مدینہ ایک دن پیچھے چڑھ رہے ہیں ابن عباد نے ویریفائی کیا کہ واقعی کیا چاند دکھائی دیا تم نے دیکھا ہاں کہا میں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے یعنی چاند دیکھا روزہ رکھا اس کے مطابق ہے تو قرآن نے کہا کہ کیا آپ کی لیے ابن عباد نے کہا لیکن ہم نے چاند دیکھا وہ کب دیکھا سنیچر کی رات کو دیکھا ہے اور کہا کہ ہم تو روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم دن پورے کر لیں یا اس سے پہلے ہم کو حلال دکھائی دیں تو ایک دن پیچھے چلنے کے باوجود بھی ابن عباد نے کہا کہ ہم تیس دن پورا کریں گے یا چاند سے پہلے دیکھتا ہے تو ہم چاند کے مطابق عید منائیں گے راوی نے کہا کیا آپ کو معاویہ کے چاند دیکھنے اور روزہ رکھنے اتنا کافی نہیں ہے یہ قبر کافی نہیں ہے نہیں ایسا ہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ مدینہ میں ابن عباس نے قریب کی بات نہیں لی وہ نیوز جو دور کے علاقے چاہی تھی انہوں نے نہیں لی اور عام طور پر محدثین اسی طرف گئے ہیں عام طور پر جمہور کا قول یہی ہے کہ دور دراز کے علاقے وہاں پر وہاں پر اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو وہ دور کے علاقوں میں اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی حریب کے علاقوں میں گواہی مانی جائے گی انہوں نے اندازم بتایا یہاں پر کہ یہ یعنی تحقیق یہی ہے کہ مختلف علاقوں میں مطالع بدل جانے سے رؤیت میں فرق ہوتا ہے کچھ زون ہوتے ہیں جہاں پر چاند دکھائی دیتا ہے اور جہاں پر نہیں دکھائی دیتا ہے وہ اگلے دن یہ دکھائی دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جن کے مطالع ایک جیسے ہوں مطالعہ اس کو کہتے ہیں چاند دکھائی دیتا ہے تو جن کے سیم ہوں وہ لوگ ایک تحقیق منائیں اور جن کے الگ الگ ہوں جب ان کو چاند دکھائی دیتا ہے تو وہ عید منائیں اور ہم نے کہا یعنی عام طور سے یہ پانچ ساٹھ کلومیٹر کے آت پاس اس کا رینج ہوتا ہے تو اس میں مطالعہ بدل جاتے ہیں یہ ابن عباس کا فتوہ جو ہے یہی قول ابن عباس کے شاگردوں کا بھی ہے اکریمہ کا یہ قول ہے اور غالباً سالم اور نافع کا بھی یہی قول ہے اور دوسرے بھی بہت سارے محدثین اور علماء ہیں عام طور سے حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں عام طور سے محدثین نے اس روایت پر یہی بات قائم کیا ہے کہ ہر بلد والے کے لیے ہر علاقے والے کے لیے اس کے اپنی روئیت ہوتی ہے اور دور دراز کے علاقے امام ترمیزی نے یہی بات ذکر کی ہے کہ دور کے علاقے جو ہیں وہاں پر اپنی اپنی امام کی روئیت معتبر ہوگی سوال یہاں ایک یہ جو یہاں پہ ہے ابن عباس نے یہ نہیں کیا کہ سارے عالم کے لیے ضروری کیوں مدینہ کے تابعے ہو جائے یا مقعہ کے تابعے ہو جائے تو ایسا نہیں اسلام نے نمبر دو صحابہ نے اس میں اختلاف نہیں ہوا یہ میوز پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ میں دو عید ہوئی کچھ لوگ بولے نہیں نہیں وہاں کی نیوزائے حملے ہیں تو یہ جو خبر تھی اس کو خبول نہیں کیا گیا ابھی اس خبر کی وجہ سے کیا کیا ہوتا یہاں پر آپ دیکھئے کہ ایک دن لیٹ چل رہے ہیں اس کا مطلب تیس دن اس کے بعد بھی ممکن ہیں ابن عباس نے کیا کہا ہم تو روزہ رکھتے چلے جائیں گے ہم تک کی تیس دن پورے کریں تو آپ بتائیں ایک دن ان سے لیٹ ہو کے بھی کیا ہو سکتا ہے تیس دن پورے ہو سکتے ہیں تو ہم کو ہمارے چاند کی روئیت کی حسابتیں چھڑنا سہیے ایک دو وہاں کی تاک رات اور یہاں کی تاک رات کیا ہوگئی الگ ہوگی شام نے جو چاند دکھا ہے ہوا ایک دن پہلے دکھا یہاں ایک دن بعد نے دکھا اب وہاں جو تاک ہے یہاں پر جفت ہے یہاں پر جو تاک ہے وہاں وہاں آڑ ایون دونوں کا ورب ہو جا رہا ہے ابن عباس نے کہا ایک کام کرو ان کو پہلے دکھا ہے تو تم کیا کرو تم جفت کو تاک بنا لو کہا ابن عباس نے اسا نہیں انہوں نے اپنی معمول کو باقی رکھا ہے کوئی آدمی بولے گا دنیا میں تو ایک ہی لیلت القدر ہوگی نہ ہم کہیں گے دیکھئے کہ جب لیل رات ہوگی دنیا کے ایک حصے میں دنیا کے دوسرے حصے میں کیا ہوگی رات ہوگی دن ہوگا تو وہاں لیلت القدر ہے کیا نہیں ہے بلکہ اس کا جب ٹائم آئے گا تو اس میں آئے گی ہم بھی بولیں گے جب اس کا دن آئے گا تو اس میں آئے گی اس کی جب رات آئے گی تاک رات آئے گی تو اس کی بھی ہیں تو جس کی تو رات ہے اس کی حصاب سے اس کی لیلت القدر ہے دنیا میں الگ الگ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا ایک تہائی حصہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک تہائی حصے میں تو اب کوئی آدمی کہے گا ایک حصے میں دن ہے تو کب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے تو ہم کہیں گے جس کی رات کا جو اتہائی حصہ ہوتا ہے وہ ریلیٹیو ہے اس کے ساتھ میں اس کے لیے اس وقت میں یہ ہوتا ہے تو دنیا میں ہر علاقے کا مختلف ہوتا ہے اور علاقے کیلئے اللہ کا اس ایک تہائی وقت کا وعدہ اس علاقے کے اعتبار سے ہے جب ہر رات کا وعدہ اس رات کے اعتبار سے اس علاقے کے اعتبار سے ہے تو اس بڑی رات کا بڑی رات کا لیلت القدر کا رات کا معاملہ بھی اس کے اپنے علاقے سے جڑا ہوا ہے تو اس کو یاد رکھیں بہت سارے لوگ کمجھتے ہیں کہ وہاں تو ہی زبوری اور ہم لوگ یہاں روزہ رکھتے ہیں تو ایسا سوچنا غلط ہے کہ اس لئے کہ ہمارا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تو ہم ازمانہ سکتے ہیں بہت سوچنا غلط ہے